موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں انگریزوں کی کتنی تقلید ہوتی ہے ہر جگہ ہر چیز میں ان کی تقلید ہوتی ہے ان کو فالو کیا جاتا ہے لیکن عجیب سی بات ہے جہاں شادی بیعہ کا معاملہ ہے وہاں پر بڑے سے بڑا لبرل بھی ان کی تقلید نہیں کرے گا ہندووں کی تقلید کرے گا اچھا ان کے ہاں کیا ہے کہ ان کے ہاں شادی کا ایک فنکشن ہوتا ہے جس کے اندر کھانا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اسلامی جو طریقہ ہے جو ولیمے کی دعوت ہوتی ہے میاں بیوی بحیثیت میاں بیوی جو ایک دعوت دیتے ہیں وہ ولیمے کی دعوت ہے یہ شادی کا کھانا اور اس کے بعد یہ ڈھول کیاں اور پھر یہ مہندی اور مائیوں پھر یہ مراسیوں کی طرح ڈھول پہ بیٹھ کے سر عام گانے گانا اب تو جی جن کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ تو انٹرنیشنل گوئیوں کو بلاتے ہیں کوئی انگلینڈ سے بلا رہا ہے کوئی ہر فنکشن کے لیے الگ الگ گوئیے آ رہے ہیں پھر کنجروں کی طرح میں معافی چاہتا ہوں ایسا ورڈ استعمال کرنا ہے تکلیف ہوتی ہے گھر کے لوگ ایسے ناچتے ہیں ایسے ناچتے ہیں کہ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون یعنی یہی طریقہ ہے گھر کی مائیں بہنیں بیٹیاں سب موجود ہیں بھائی موجود ہیں باپ موجود ہیں بڑے موجود ہیں باہر والے موجود ہیں اور ناچہ ہو جا رہا ہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون کوئی حیاء نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے اچھا پھر یہ بغیرتیاں نا شرف فنکشنز تک محدود نہیں رہتیں شادی کر کے لڑکی کو بیاتے ہیں اگلے دن بغیرتی سے یہ بغیرتی کہیں جنہوں نے شادی پر اتنا خرچ کیا ہے جو کہ اپنی ذات میں ایک غیر اسلامی خرچ ہے ان کے گھر پھر پہنچ جاتے ہیں ناشتہ ٹھوسنے کے لیے سب پورا کے پورا ٹبر آ جاتا ہے عجیب و غریب رسمیں ہیں آپ دیکھیں نا جا کے ہمارے ہاں گاؤں وغیرہ میں باقی ایسی ایسی رسمیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بنداج تو ایک ہی شادی میں کنگلہ ہو جائے گا اور ہو جاتے ہیں ایک شادی کر کے مقروض ہوتے ہیں کئی سالوں تک اس کے قرضیں پھنٹتے رہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ بھئے اگر گوروں سے اتنے سیکھنے کا شوق ہے تو یہ بھی سیکھ لو کہ وہ ایک شادی کا فنکشن کرتے ہیں پھر دولہ دولہ سکون کے ساتھ کچھ دن اچھے مقام پر گزار لیتے ہیں ان سب سے دور جو پیسہ ان پر خرچ کرنا ہے وہ اپنے آرام پر خرچ کر لیتے ہیں اور ایمان سے بتاؤں میرا پرسنل رائے کیا ہے اگر تمہارے پاس اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے اچھا نکاح کرو گواہوں کے سامنے مسجد میں لڑکی کو گھر لے آو بے آکے ولیمے کی دعوت کیا تو اور جو اتنا سارا پیسہ تم نے کھٹھا کر کے رکھا ہے وہ میاں بیوی کو دے دو وہ اس سے کوئی گھر خرید لے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں اتنے پیسے لگتے ہیں آپ کی ہاں ہمارے ہاں شادیوں میں کہ کوئی بندہ ایک چھوٹا سا اپنا ٹھکانہ خرید سکتا ہے وہ کوئی انویسمنٹ کر لے کوئی اور کام کر لے بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کے لیے وہ جو ایک دو تین ایک ہفتے میں جتنا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں اس میں میاں بیوی ایک اچھا مستقبل سٹارٹ کر سکتے ہیں غور کرنا میری اس بات پر کیلکلیٹ کرنا کہ ایک شادی میں کتنا خرچات آئے اس کو اگر ہم محدود کر کے بلکل اسلامی طریقے پر لے آئیں تو کتنا پیسہ ہے جس سے یہ میاں بیوی ایک نئی زندگی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو چھوڑ دو یہ سب ہندوانہ رس میں اور آجاؤ سادگی کی طرف اچھائی کی طرف کسی پر بھی بوجھ نہیں پڑے گا نہ لڑکی والوں پہ بوجھ پڑے گا نہ لڑکے والوں پہ بوجھ پڑے گا شادی کو بوجھ بنا دیا ہے ہم نے اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں جس کی کوئی حد نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آئیک آن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں